اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیس سولیشنز بیسر جی ایم چینڈوں کی طرف سے آج ہم ایکسرسائز 3.6 کے بقیہ کوشن حل کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ 4 کوشن اس کے ہم نے حل کیے دے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوں گے تو آج کوشن نمبر 5 جو ہے وہ حل کرتے ہیں رقم آپ کے پاس موجود ہے یہ ملی ہوئی ہے تو ہم لے لیتے ہیں date x is equal to یہ 673.3 اور آپان میں اس کا روپ میں ہے یہ انڈیکس 3 ہے اور یہاں پہ 58.4 جو ہے وہ ہے اب دون طرف جو ہے ہم لاغ لے لیتے ہیں تو لاغ x is equal to یہاں بھی ہم لاغ لے لیتے ہیں اور لاغ یہ رقم 673.3 اور ڈیویجن میں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مائنس لے لیں گے اور مائنس میں لاغ یہ جو انڈیکس والا ملا ہو آئے وہی رہے گا 358.4 جو ہے وہ 4 آ جائے گا یہاں پہ یہ اس کا روپ ہے تو اس کا ایک سکار روپ جو ہے ہم ختم کرتے ہیں لاغ اس کا ایک سکار روپ ختم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا 673.3 اور اس کا روپ کس کے برابر ہوتا ہے بنا پانٹو کے برابر ہوتا ہے تو یہ بنا پانٹو جو ہے اس کے ہورپ پاور میں چلا جائے گا اور مائنس اور یہاں بھی لاغ اور یہ 58.4 لکھیں گے اور اس پر اٹھ ختم کریں گے تو ہورپ پاور میں ونہ پانٹ 3 وہ چلا جائے گا اب تھرڈ کام جو تھرڈ کام تھا اس کے مطابق ونہ پانٹ 3 جو ہے ونہ پانٹ 2 کوفیشن بن جائے گا لاغ کا اور اب ہم اس کا لاغ نکالتے ہیں 673.3 دیجٹ ہیں ایک دو تین تین ہیں تو اس کا مطابق کریکٹری جو اس کا بنے گا وہ 2 بنے گا اس کے بعد پانٹ دے دیں گے اور لاغ میں آپ جا کے دیکھیں گے 67 کا 3 نمبر آپ جا کے لاغ میں دیکھیں گے کالم 3 میں تو آپ کو ملے گا 82 اور 80 ملے گا اور جب آپ اس میں ڈیفرنس میں چلے جائیں گے 3 میں تو آپ کو 2 ملے گا تو وہاں 8200C اور 2 مین ڈیفرنس میں آپ کو ملے گا تو یہ جو بن جائے گا 82 اور 82 82 اور 82 آپ کو مل جائے گا ورکیٹ بند کر دیں مائنس اس میں بھی بنا پانٹ 3 جو ہے وہ آ جائے گا کوفیشن پہ اور یہاں پہ دو ڈیجٹ ہیں اس کا مطلب ہے اس کا کریکٹریس یوگا وہ 1 نکلے گا 1.58 کا جب آپ 4 دیکھو گی کالم لاغ میں تو آپ کو 76 اور 64 آپ کو ملے گا اب ہم کیا کریں گے اب ہم ڈیوائٹ کریں گے 2 کو اس کے ساتھ ڈیوائٹ کریں گے تو 2 1 the 2 اور 0.4 to the 8 1 to the 2 4 to the 8 اور 1 to the 2 ملے گا مائنس 3 کی ٹیبل لگائیں گے یہ 0 یہ پوائنٹ دے دیں آپ اور اس کے بعد یہ 17 ہو جائے گا 17 کی ٹیبل 5 مرتبہ جائے گی 3 کی 15 ہو جائے گا 2 اس طرف چلے جائیں گے 26 اور 8 3 دا 24 پھر 2 اس طرف 26 ہو جائیں گے پھر 8 3 دا 24 پھر 2 اس طرف 24 ہو جائیں گے اور 8 مرتبہ جو ہے یہ چلا جائے گا اور جب آپ اس میں مائنس کرو گے اس رقم سے یہ رقم جب آپ مائنس کرو گے تو آپ کو ملے گا 0 پائنٹ 8 153 آپ کو ملے گا تو لاغ ایکس جو ہے وہ آپ کو ملے گیا اب ہم اس کا انٹی لاغ جو ہے وہ معلوم کریں گے تو ایکس اسی سی کھنٹو انٹی لاغ انٹی لاغ آپ کس کا معلوم کریں گے اس کا معلوم کریں گے 0.8153 اس کا انٹی لاغ معلوم کریں گے تو 0.81 کا 5 0.81 کا 5 انٹی لاغ میں کالوم 5 جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا 6531 65 اور 31 ملے گا اور جب mean ڈیفرنس میں آپ 3 کالوم میں چلے جائیں گے تو آپ کو 5 ملے گا تو 6531 میں 5 آپ جمع کر دیں گے تو آپ کو ملے گا 65 65 اور 36 ہو جائے گا 5 جمع کر دیں گے اس میں 36 آ جائے گا کیونکہ یہاں بے کریکٹریس 0 ہے تو 0 آتا ہے جب ایک عدد کے بعد آتا ہے ایک عدد ہوتا ہے تو ہم کریکٹریس 0 لگاتے ہیں تو یہ انٹی لگ آپ کو مل گیا تو اس کا انسر بھی جو ہے وہ complete ہوگا question number 5 کا اب ہم question number 6 جو ہے وہ حل کریں گے جس میں آپ کو ملا ہوا ہے بریکٹ میں 17.96 whole power minus 1 upon 9 یہ دیکھ لیں کہ minus 1 upon 9 سے جب ہم اس question کو حل کریں گے تو انسر کتاب کے مطابق نہیں آئے گا اگر یہاں minus ہم ہٹا دیں خالی plus 1 upon 9 ہو تو اس کا answer کتاب کے مطابق آجاتا ہے لیکن کیونکہ رقم ہمیں minus 1 upon 9 ملی ہوئی ہے تو ہم پہلے اس کے حساب سے کریں گے اور اس کے بعد میں آپ بتاؤ گا کہ اگر minus نہیں ہوتی تو پھر کتاب کے مطابق کی answer وہ آجائے گا تو ہم جو رقم ملی ہوئی ہے اسی کے حساب سے کر لیتے ہیں اس کو لیٹ لے لیں لیٹ x is equal to 17 0.96 اور یہ whole power minus 1 0.9 اور دون طرف لاغ لے لیں لاغ x is equal to ادھر بھی لاغ لے لیں لاغ 17.96 whole power minus 1 upon 9 ہو جائے گا اور third قانون کے مطابق minus 1 upon 9 جو ہے وہ coefficient پہ آ جائے گا تو minus 1 upon 9 اور یہاں آپ لاغ نکال لو 17 کا کیونکہ یہ دو ڈجٹ ہیں تو اس کا character جو ہے وہ 1 بنے گا اور آپ point دے دو گے پر 17 کے 9 کالم میں آپ جا کے دیکھو گے تو آپ کو ملے گا 25 اور 29 25 اور 29 ملے 9 کالم میں لاغ رتم میں اور mean difference 6 میں آپ جا کے دیکھو گے تو 5 ملے گا اور 25 29 میں 5 آپ جمع کر دیں گے تو آپ کو ملے گا 25 34 تو ہم ادھر ہی لیتے ہیں 25 اور 34 لکھ لیتے ہیں اور جب آپ divide کرو گے 9 سے یا minus 1 upon 9 سے multiply آپ کرو گے تو آپ کو answer ملے گا minus 0.1392 یہ آپ کو answer ملے گا کیونکہ یہ minus میں آرہ ہے 0 تو اس کو minus میں نہیں آنا چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس کا اس کا ایسا کرتے ہیں کہ ادھر 1 plus کا دے دیتے ہیں اور minus یہ جیسی رقم میں اسے ہی لکھ لیتے ہیں 3 9 2 میٹامیٹس کا حصول ہوتا ہے جو چیز ہم لیتے ہیں فرد کر کے پھر ہم واپس بھی لیتے ہیں تو plus کا 1 لے گیا ہے تو یہاں minus 1 کر کے ہم واپس لے لیں گے ایسی گل تو جب 1 سے آپ یہ minus کریں 0.1392 جب آپ minus کروگے تو آپ کو ملے 0.86 اور 0 8 اور یہ minus 1 ادھر پڑھن رہے گا پھر جب minus 1 کو اس کے ساتھ آپ ریلٹ کروگے تو یہ minus 1 ہی آ جائے گا اور 0.86 اور 0 8 آ جائے گا اب آپ یہ لاغ ایک ساتھ گم لیا تو اب anti لاغ لے لیتے ہیں تو ایک سی زی گھنٹو anti لاغ anti لاغ کس کا anti لاغ معلوم کرنا ہے یہ minus 1 میں 8 6 اور 0 8 میں اور جب آپ اس کا anti لاغ معلوم کروگے تو 0.86 کا 0 جب 0.86 کا آپ 0 جا کے دیکھوگے تو آپ کو وہاں ملے گا 72 اور 44 ملے گا اور mean difference 8 نمبر پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں آپ کو 13 لکھا ملے گا تو جب 13 آپ جمع کروگے اس میں تو آپ کو مل جائے گا 72 اور 57 72 57 آپ کو ملے گا کیونکہ یہ کریکٹرس جو ہے وہ minus 1 پہ ہے تو اس کا جو ہے وہ answer آپ کے یہ آ جائے گا یہ پہ ہم 0 دے دیں گے اور 0 کے بعد یہ point دے دیں گے کیونکہ جب characters یہاں کوئی digit نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم جو characters minus 1 میں لیتے ہیں تو کیونکہ آجائے گا اس میں question number 6 میں لیکن میں نے آپ بتایا تھا کہ اگر minus 1 upon 9 میں تو یہ answer آجائے گا تو یہ کتاب سے میچ نہیں کرتا ہے answer تو اس کا ہم کیا کریں گے اس کا پلس 1 upon 9 پلس 1 upon 9 سے کریں گے اس کو تو چینجنگ کہاں جا ہوگی چینجنگ یہ آپ minus 1 آپ نہیں دوگے ادھر بھی minus 1 نہیں دوگے تو یہ آپ کو مل جائے گا یہ آپ کو مل جائے گا 0 point 1 3 9 2 یہ آپ کو مل گا کیونکہ minus نہیں ہوگی تو اس کا ہم جب anti lag معلوم کریں x is equal to اس کا anti lag anti lag معلوم کریں گے 0 point 1 3 9 2 اس کا آپ anti lag معلوم کروگے تو یہ آپ کو مل جائے گا point 1 3 9 number 9 number point 1 3 9 number آپ جا کے دیکھو گے تو وہ پہ آپ کو مل ے 13 77 13 77 ملے گا اور پھر mean difference میں 2 کانم میں جب آپ جا کے دیکھیں گے بعد وہ آ جائے گا تو یہ anti lag میں یہ کتاب کے ساتھ بلکل answer major رہا ہے اگر آپ یہاں پہ minus 1 upon 9 اگر نہ دیں اور یہ minus نہ دیں تو answer جو ہے وہ کتاب کے بلکل جو کتاب میں دیا answer وہ ہی آ جائے گا اب آپ کی مردی ہے ہو سکتا اپرنٹنگ کوششن نمبر سیون آپ کے سامنے لیٹ کر کے لے لیتے ہیں لیٹ x is equal to یہ جو ملاو آئے 4 31.5 اسکوائر روٹ ملاو آئے ملٹی پلائے بریکیٹ میں 1.2 یہ whole اسکوائر ملاو آئے اور upon یہ اسکوائر روٹ میں index 3 ہے اور 36.9 8 ملاو آئے تو ہم دون طرف لاغ لے لیں گے تو لاغ x is equal to ادھر بھی لاغ لے لیں گے لاغ یہ آپ کو ملاو آئے 4 31.5 ملٹی پلائے ہے تو فرس لاغ کے مطابق یہاں پہ پہ پلس دیں گے لاغ اور یہ 1.2 یہ whole سپیر ہو جائے گا پھر division فرس کام کے مطابق جو ہے مائنس میں آ جائے گا مائنس لاغ اور یہ index 3 اور 36.9 1.8 جو آ جائے گا تو اب ہم اسے کرتے ہیں حل تو پہلے لاغ یہ سپیر روٹ اس کا ختم کریں گے جب سپیر روٹ ہم اس کا ختم کریں گے 431.5 آ جائے گا اور یہ اسکوائر روٹ 1.2 کے برابر ہوتا ہے تو 1.2 ہول پاور بھی جائے گا اور پلس یہاں بھی فیلال رکھ دیتے ہوں یہ 1.2 یہ لاغ 1.2 ہول اسکوائر اور یہاں بھی لاغ یہ اسکوائر روٹ ختم کر دیتے ہیں تو یہ 36.9 8 اور ہول پاور جو ہے 1.3 آ جائے گا اور یہاں پھی تھرڈ کانون کے مطابق 1.2 جو ہے وہ چلا جائے گا ای 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 کا ہم لاغ لے لیتے ہیں یہ 3 ڈی جی ہیں تو اس کا مطلب کر کٹر جو اس 43 کا 1 نمبر لاگ میں جب آپ جا کے دیکھو گے 43 کے 1 میں تو آپ ملے گا 63 45 ملے گا اور 5 میں ڈی فرنس میں جب آپ مین ڈی فرنس میں جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ٹوٹل جمع کریں گے تو 63 اور 50 جو ہے وہ اس کے مین ڈی فرنس کے ساتھ ہی مل جائے گا یہ اور پھر پلس یہاں پہ 2 کوفیشن بن کا مطلب اس کا 0 نکل گا ایک ڈی جی کا ویس 0 نکل تا ہے اور یہاں پہ پھر 12 کا آپ 0 دیکھو گے لاغ میں تو آپ کو ملے گا 0 7 9 اور 2 ملے گا اور مائنس یہاں پہ بنا پانک 3 کوفیشن میں تیسرے کانون کے مطابق آ جائے گا اور یہاں پہ 36 کے دو ڈیجٹ ہیں یہ اس کا مطلب ہے 1 کریکٹر سٹکس جو بنے گا 1 بنے گا اور 36 کا 9 نمبر لاگ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا 56 اور 70 56 70 ملے گا اور جب اس کی کالم 8 میں mean ڈیفرنس میں جائیں جائے تو آپ کو 9 ملے گا تو 9 آپ جمع کرو گے اس کے ساتھ تو 56 اور 79 ہو جائے گا 56 79 ہو جائے گا اب 2 جو ہے یہ 1 up and 2 multiply کریں گے اس کے ساتھ تو آپ کو ملے گا 2 divide کر لیں 1 مرتبہ جائے پائنٹ کی پائنٹ یہ 3 3 مرتبہ جائے گی پھر 3 پہ 1 مرتبہ جائے 1 حاصل ہو گیا ادھر 15 ہو گئے 7 مرتبہ جائے اور 5 اگر حاصل ایک چلا گیا تو 10 ہو گئے 5 2 10 ہو گیا اور پلس یہ multiply کریں گے 2 to the 4 to 9 the 18 حاصل 1 2 7 the 14 اور 15 پندرہ ہو جائے گا یہاں 0 ہے تو 15 رہے گا یہاں پہ 0 اور پائنٹ دیں ہیں اور minus 3 divide کریں گے آپ اس کے ساتھ یا 1 upon 3 اس کے ساتھ multiply ہوگا 3 divide ہوگا جب 3 آپ divide کروگے تو آپ کو ملے گا 0 5 2 2 6 آپ کو ملے گا یہاں پہ یہ دونوں آپ جمع کر لیں یہ دونوں آپ جمع کروگے تو آپ کو ملے گا 1 point 4 7 5 9 اور minus یہ 0 point 5 double 2 6 اور یہاں پہ آپ اس سے یہ رقم آگر آپ minus کروگے تو آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا 0 point 9 5 3 3 ملے گا 3 3 ملے گا اب ہم اس کا anti log جو ہے وہ لیتے ہیں اس کا anti log anti log 0 point 9 5 اور 3 3 کا تو جب anti log میں آپ جا کے دیکھیں گے تو .95 کے anti log میں آپ جا کے دیکھو گے تو 89 74 ملے گا اور 3 کالم میں mean difference میں جا کے دیکھیں گے آپ کو 6 ملے گا تو 89 74 میں 6 آپ پلس کر دو گے تو آپ کو ملے گا 89 اور 80 ملے گا کیونکہ یہاں پہ 0 ہے تو 0 جو ہے ایک عدد ہوتا ہے کرکرس تو جب 0 ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم 0 لگا دیں گے تو اس کا answer آپ کو ملے گا 7 number question 8 point 9 8 0 8 جس میں رقم آپ کے سامنے موجود ہے لیٹ کر لے لیٹ ایکس ایزی کل تو میرے کے میں 780 point 6 اور ہول پاور 1 اپ آن 2 ملٹی پلائے یہاں پہ اس پہ روٹ جو ہے اس کا ہم پہ لے لیتے بعد میں کتب کریں اس کا 3 point triple zero اپ آن میں آ جائیں 4 point یہ zero zero تو لاغ دون طرف لے لیں گے تو لاغ x is equal to لاغ 780 point six اور پا 1 upon two اور ملٹی پلا ملٹی پلا ہے تو first لاغ کے مطابق پلس آ جائے گا پلس لاغ لکھ لیتے لاغ 80 point six one upon two پہلے اس کی طرف چلنے جاتے ہیں اس کا square روک ختم کرتے ہیں پلس لاغ یہاں پہ اس کے square روک آپ ختم کر دیں تو یہ one upon two اس کے whole power چلا جائے گا اور مائنس لاغ یہ four point zero zero آ جائے گا اب ہم profession لے لیتے one upon two coefficient آ جائے گا اور یہاں پہ تین digit ہیں تو تین digit کا مطلب ہے characteristics جو ہوتا ہے وہ two بنتا ہے تو 78 کا جب آپ zero جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا 89 21 اور پھر six جا کے آپ mean difference میں دیکھیں گے تو وہ one لکھا ہوا ملے گا تو یہ ہو جائے 89 22 89 اور 22 آپ کو مل جائے گا اور plus یا one upon two coefficient پہ آ جائیں گے اور پھر یہاں پہ ایک digit ہے تو اس کا مطلب ہے کہ zero بنے گا point دے دیں اور 30 کا zero جا گے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا 47 اور 71 47 اور 71 ملے گا minus اس میں بھی ایک digit ہے تو یہاں پہ بھی ہم zero لے لیں گے zero جائے گا point اور 40 کا zero جا کے دیکھیں گے آپ تو آپ کو ملے گا 60 21 60 21 یہ آپ کو ملے گا اب یہ 2 جو ڈیوائیڈ کر لیں گے اس رقم کے ساتھ جب آپ ڈیوائیڈ کر ہوگے تو آپ کو ملے گا 1 point four four six one اور پلس یہ 2 جب آپ ڈیوائیڈ کر ہوگے تو یہ بھی آپ کو ملے گا zero point two three eight five اور minus یہ ویسے کا ویسے رکھیں گے zero point six zero two one یہ آپ پلس کروگے رقم کے ساتھ تو آپ کو ملے گا one point six eight four six اور minus zero point six zero two one بیسے کا بیسے رہے گا اور جب آپ اس سے منس کروگے تو آپ کو ملے گا one point zero eight two five تو یہ لاغ x جو ہے وہ آپ کو ملے گیا اب ہم اس کا انٹی لاغ معلوم کریں گے x is equal to انٹی لاغ کس کا معلوم کریں گے one point zero eight two five کا کریں گے تو جب آپ دیکھو گے point zero eight two قدم انٹی لاغ میں تو آپ کو ملے گا 1208 1208 ملے گا اور mean difference five میں جا کے دیکھیں کہ وہ one لکھا ہو گا تو یہ answer آج جب جمع کرو کہ one 1208 میں تو 1209 ہو جائے گا اور کیونکہ یہاں پہ one ہے تو one ہم کریکٹرز کپ لیتے ہیں جب دو ڈجٹ ہوتے ہیں تو یہ دو ڈجٹ ہے تو یہ 12 کے بعد پوائنٹ آ جائے گی تو یہ 12.09 یہ answer آ جائے گا کوشل نمبر ایٹ کا تو آج کے لیے اتنی یہ 3.6 کا پارٹ 2 ختم ہو گیا اس کے بعد last پارٹ ہم اس exercise کا کریں گے third اور last پارٹ ہوگا اس exercise کا اور اس کے ساتھ ہی unit بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم fourth unit start کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے like کیجئے اور دوستوں کے ساتھ share کیجئے تاکہ میٹرک کے دوسرے students بھی سے فائدہ حاصل کر سکیں اور چینل کو subscribe کیجئے اللہ حافظ